ایسا ہو سکتا ہے اور تاریخ گواہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ بیرونی قوتیں جو ہے وہ سعودی عرب کو خاص طور پر مکہ اور مدینہ کو اس کی ڈگریٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہاں کی جو رائل فیملیاں ہیں ان کی حوالے سے جو ایسی خبریں پھیلتی ہیں یہاں تک آپ کو پتہ بعض ممالک ایسے ہیں جن کو سعودیہ کے ساتھ خاص قسم کی چپکلکشہ ہے تو وہ ایسے موقع کو ہوا دیتے ہیں اور بعض پروپیگنڈے ایسے پھیلتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہو یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا یہ بالکل ایسا possible ہے لہذا اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی رائے دین سے پہلے اسلامی نکتہ حضر کو سامنے رکھ لیں اور اسلامی حدود و قیود کے سامنے رکھیں تو ہمیں حقی پہنچتا نہیں کہ ہم کوئی رائے دیں کوئی بات کریں کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی جرم اگر صادر ہوا جیسے جمالکشوکی کے جرم صادر ہوا تو اسلامی جو بھی اصول و قواعد ہیں حدود و قصاص اس لئے کہ کسی بھی جو اس کو ثابت ہونے کے لیے بیانہ کی ضرورت ہے پائے ثبوت تک پہنچے گا معاملہ اور اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں یہ سب چیزیں جو پائے تحقیق پر پہنچنے کے بعد کوئی ریزلٹ نکلے گا اب اس ریزلٹ نکلنے سے پہلی شوش شعبہ مشاہ دینا اور جی فلانے کرا دیا فلانے کہہ دیا اس نے یہ کر دیا چونکہ وہ بڑا حق بات لکھتا تھا دیازہ کر دیا تو میں نے ابھی بتایا کہ صحافت کو صحافت کو حدود کے اندر رہ کے استعمال کریں گے تو مصبت تبدیلی لائے گی وہ لیکن اگر حدود سے متجاوز ہوں گے تو نیگٹیوٹی پھیلے گی اور فساد فی الارز کا ذریعہ ہوگی اور فساد فی الارز کا اگر ذریعہ جو ہے اپنے ملک کے اندر کسی سے پھیرلا ہو تو پھر حکومت وقت کو اختیار ہوتا ہے وہ اس کے بیخ کریں کرے اس کے کان کھینچے اس پر جو ہے وہ حدود جا اور اس کے اوپر تازیر کرے اور اس کو روکے کہ یہ فساد پھیلے نہ تو ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو جمال کشوگی نے اگر لکھا ٹھیک ہے حق بات لکھتا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے اس نے حضور سے زیادہ یہاں تھا ذاتیات تک رائل فیملی کے اندر کے ذاتیات تک ان کے سعودی اقدار تک کو اس نے تہوبالہ کر ڈالا پوری دنیا کے اندر اس کو بدنام کر دیا جبکہ سعودی عرب ایک مقدس ایک عزاز رکھتا ہے ساید دنیا کی نظر میں لہٰذا یہ اس کی ایک مسٹیک تھی اس کو اپنی اس بات کی اصلاح کرنی چاہیے تھی لیکن اب اس کے مقابلے جو واقع ہوا اور ظاہر ہے کہ یہاں تیسری قوتیں انتظار میں ہوتی ہیں کہ دو کی آپس میں لڑائی ہو تو تیسرا آدمی قوت کے اپنے نفع اٹھائے تاکہ دونوں کو کسی نہ کی زبانے سے دبوچا جائے اس لئے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں برکیئر فل ہو کر جائے وہ کوئی تذزیہ اور تفسرہ کریں موسیقی